پرانے زمانے کی بات ہے ایک بادشاہ تھا جو اپنی ریایہ پر بہت مہربان تھا اس نے سو کلومیٹر لمبی سڑک تعمیر کرنے کا حکم دیا جب سڑک تعمیر ہو گئی اور اس کے افتتاح کا وقت آیا تو اس نے اپنے تین وزیروں سے کہا کہ ایک بار پوری سڑک کا جائزہ لے لو تاکہ پتہ چل سکے کوئی نقص تو نہیں تینوں وزیر جائزہ لینے چلے گئے شام میں پہلا وزیر واپس آیا اور کہا بادشاہ سلامت پوری سڑک بہت عالی شان بنی ہے مگر سڑک پر ایک جگہ کچرہ پڑا نظر آیا اگر وہ اٹھا لیا جائے تو سڑک کو چار چاند لگ جائیں گے دوسرا وزیر آیا اور اس نے بھی بلکل یہی احوال سنایا کہ ایک جگہ کچرہ ہے اگر وہ ساف ہو جائے تو چار چاند لگ جائیں گے تیسرا وزیر آیا تو وہ بہت تھکا ہوا نظر آیا اور پسینے سے اس کے کپڑے گیلے ہو رہے تھے اس کے ہاتھ میں ایک تھیلہ بھی تھا بادشاہ کو اس نے بتایا کہ بادشاہ سلامت سڑک پر ایک جگہ کچرہ پڑا ہوا تھا جس کی وجہ سے سڑک خراب نظر آ رہی تھی میں نے اس کو ساف کر دیا ہے اب سڑک کی خوبصورتی میں چار چاند لگ گئے ہیں اور وہاں یہ ایک تھیلہ بھی تھا شاید کوئی بھول گیا ہوگا بادشاہ یہ سن کر مسکر آیا اور کہا یہ کچرہ میں نے رکھوایا تھا اور یہ ایک تھیلہ بھی اس تھیلے میں پیسے ہیں جو تمہارا انام ہے پھر بادشاہ نے بلند آواز میں کہا دعویٰ تو سب کرتے ہیں اور خامیہ بھی سب دکالتے ہیں چاہتے سب ہیں کہ سب کچھ اچھا ہو جائے مگر عمل درامت کوئی نہیں کرتا ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک اچھا ہو اور کوئی بری نظر سے اس کو نہیں دیکھے تو ہمیں خود کو بدلنا ہوگا اور اپنے وطن کو روشن پاکستان بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا تب ہی بنے گا پیارا پاکستان